در بار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهدلنا فلا مذن له ومن يظنه فلا حادي له ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريكنا ونشهد أن سیدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحج وشهر معلومات فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله واتزودوا فإن خير زاد التخوا واتقون يا اولی الالباب وقال تعالى في مخام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن الالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق لنشجار وبعدد أخطار لمطار وبعدد دواب البرار والبحار فعلى آله وصحبه وبارک وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستيخه موزن سامین اکرام زرگان دین نوجوانان ملت اللہ تبارک و تعالى نے مسلمان کو اس دنیا کی اندر ایک اچھی زندگی گزارنے کا حکم دیا چونکہ دنیا بہت ہی مختصر ہے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے انسان تو انسان یہ پوری کائنات کو ایک نہ ایک دن فلا ہو رہا ہے اسی پر مسلمان کا ایمان دے اس عقیدے کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں اور اس عقیدے کے بغیر کوئی مسلمان مسلمان دے بہت سارے عقائد ہیں اس میں سے بطور خاص دو باتیں ایک ہر آنے والے کو اس دنیا کی اندر جانا ہے دوسرا اس پوری کائنات کو ایک نہ ایک دن فلا ہو رہا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کتابوں کے ذریعے سے کبھی پیغمبروں کے ذریعے سے بھٹکی دنیا کو بار بار سیدھے راستے پر لانے کے لئے اچھی زندگی گزارنے کے لئے حضراتِ انبیاء کو بھیجا اور حضراتِ انبیاء اپنی اپنی امت کو سیدھا راستہ دکھایا اللہ فرماتے ہیں کہ بہترین زندگی اس مختصر دنیا میں تم گزار کر آؤ اس دنیا کی زندگی اسے قروروں عربوں زیادہ خوبصورت زندگی ہم تم کو آخرت میں عطا کریں تفسیر کی ایک کتاب ہے تفسیرِ روح المعانی کتاب کا نام کیا روح المعانی یاد رکھیں گے چالیس سال پہلے جو پچر دیکھے تھے وہ پچر کا نام یاد رکھتا دو جمعہ پہلے جو کتاب کا تذکرہ تقریر کے درمیان کرتے ہیں وہ کتاب یاد رکھیں گے تفسیرِ روح المعانی بڑی زقین اور بڑی بہترین کتاب ہے تفسیر کی تفسیر کی سے کہتے ہیں قرآن پاک کی آیتوں کے ترجموں کی اور زیادہ تشریح کو تفسیر کہتے ہیں وقت اور مصرفیات کی وجہ سے میں بہت ساری چیزیں سوچتا ہوں کہ کبھی اس قسم کا پروگرام رکھوں اس قسم کا پروگرام رکھوں لیکن مصرفیت اور اسفار کی وجہ سے مجھے موقع نہیں ملتا قرآن پاک کے اندر مثلا ایک آیت یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت ترجمہ ہے اتنا اب اس سے بہت سارے مسائل نکل جاتے ہیں یہ مسائل کا نکلنا ان مسائل کے لئے احادیث کا آنا حضرت فقہان صحابہ کی اقوال کو جمع کرنا اسے کہتے ہیں تفسیر فَسَّرَ يُفَسِّرُ تَفْسِيرًا تفسیر کہتے ہیں دکشنری کے ترجمے میں کسی چیز کو کھول کر بتا دینا اب قرآن پاک کی بہت ساری تفسیر کی کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں آسان بھی ہیں دقیق بھی ہیں مشکل بھی ہیں مزید وضاحت کے ساتھ ہیں بڑے بڑی کتابیں ہیں تفسیر کی تفسیر ابن کسیر ہیں تفسیر جلالین ہیں تفسیر قرطبی ہیں تفسیر مدارک ہیں اسی طریقے سے تفسیر کی ایک کتاب آتی ہے تفسیر روح المعانی اس میں عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں ایک واقعہ آتا ہے اس میں آدم علیہ السلام و تسلیم جنت میں پیدا کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کی مملکت حکومت سرداری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا فرمائی جو چاہے کرو جیسے چاہے رہو جو چاہے پہنو جس فرشتے کو چاہے تم اپنا قادم بنا لو ان تمام باتوں کا ایک چھوٹا سا جملہ یہی نکلتا ہے کہ پوری جنت کی مملکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا کر حکومت حکومت صرف ایک قانون اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اے آدم جنت میں جہا جانا جیسے جانا سب کچھ تمہاری مرضی ہوگی لیکن ایک قانون میرا ہوگا وہ یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ شَجْرَ اس درخت کے قریب نہ جاؤ اوہ درخت کون سا تھا کیا تھا کیسے تھا کیوں جانے سے منع کیا گیا اس تفصیلات پر ہم کو جانے کی ضرورت نہیں مشہور قول کے اعتبار سے وہ درخت کھجور کا یہ جہو کا تھا خیل واقعہ مشہور ہے بچہ بچہ مسلمان کا جانتا ہے کہ ابباجان حضرت آدم جنت سے زمین میں کیوں اٹھارے گئے تو وہ درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے اٹھارے گئے اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے ہم جو سے گنہگاروں سے غلطی ہو گئی فوراں توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تو وہ تسلیم سے بھول ہو گئی کیوں اللہ تعالیٰ جنت میں معاف نہیں کیا زمین میں کیوں اٹھارا وہی بھی معاف کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں معاف کرنے پر قادر نہیں قادر ہے جنت میں معاف کرنے کے وہاں بھی معاف کر سکتا وہ بھی کسے معاف کرنا ہے اپنے ہی قلیفہ حضرت آدم کو معاف کرنا ہے کیوں وہاں معاف نہیں کیا جنت میں اٹھارا زمین میں اتارا زمین میں اترنے کے بعد زمین میں توبہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا قبول کیا روح علم معانی میں آتا ہے نئی کھانا تھا پھل کھا لیے حضرت آدم علیہ السلام والتسلیم پیٹ میں گڑبر شروع ہو گئی اب حاجت کی ضرورت آئی اس وقت جنت کا جو پھل کھانے کی اجازت تھی وہ تمام پھل ایسے تھے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حازمے کی طاقت رکھا تھا انار کھاتے حضم ہو جاتا تھا انگور کھاتے حضم ہو جاتا تھا سیپ کھاتے حضم ہو جاتا تھا پہنے پھل کھاتے حضم ہو جاتا تھا جو جنت کی چیزیں کھاتے وہ تمام چیزیں حضم ہو جاتی تھی لیکن گیا ہوں یک ایسا پھل تھا جس کے اندر حازمی کی خداقت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا اس پھل کو کھا لیے حضرت آدم علیہ السلام والتسلیم نے پیٹ میں گڑبر شروع ہو گئی استنجا کی ضرورت آگئی ٹائلٹ کو جانا تھا لیکن پورے جنت میں کہیں ٹائلٹ نہیں اس وقت بھی نہیں اب بھی نہیں جب ہم جائیں گے تب بھی نہیں انشاءاللہ جب ہم جنت کو جائیں گے نا ٹائلٹ نہیں پورے جنت میں ٹائلٹ نہیں ہے بہت سارے مسلمانوں کو پریشن لیے حضرت ٹائلٹ نہیں تو بیڑی کا پینا ہے بڑی اچھی جگہ آئے نہیں پینا ہے کی وہ اتمنان سکون کوئی ٹینکشن نہیں وہی میٹے میٹے دمار لکھر لے آپ جنت میں اگر ٹائلٹ ہے نہیں ہے تو پھر بھیڑی سگرٹ پھر استنجا پیشاب پاکھانا انسان کی ضرورت ہے نا بہت تکلیف دینے والی ضرورت ہے محمد بن واسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھوٹ سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز انسان کو تکلیف دیتی ہے تو وہ ہے حاجت پیشاب پاکھانا بہت بہت تکلیف دیتی ہے پہلے بھی نہیں تھا ٹائلٹ وہاں پر اب بھی نہیں ہے پھر آئیں گے جائیں گے تو تب بھی وہاں پر ٹائلٹ نہیں ہے تو پھر جائیں گے کہا اللہ فرماتے ہیں جنت میں تجھے پاکھانا ہی نہیں ہے تو ٹائلٹ کی ضرورت کیا ہے آئیں گے جتا چھائیں اتا اب وہ حضم ہونا ہے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی وہاں کے فروت وہاں کی غزاؤں کے اندر وہ تاثیر رکھے ہیں کہ کھانے کے بعد پیٹ کے اندر سے ایک ڈکار نکلے گی وہ ڈکار پورے اپنے حلقے کو خشبوں سے معتر کر دے گی وہی ڈکار اس کے حازمے کے لیے کافے ہو جائے گا اگر وہاں ضرورت رکھ دیتا تو پھر جنت کے اندر بدوہ آ جاتی اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں بدوہ نہیں رکھتے ہیں اب حضرت آدم علیہ السلام تو تسلیم جب کھائے تو پیٹ کے اندر گڑبر شروع ہو گئی حاجت کی ضرورت آ گئی بڑی تکلیف دینے والی چیز ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دعوت کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ دو وقتوں پر نماز پڑھنا مکرو ہے یہ بھوک کی حالت میں نماز نہ پڑھو دوسرا ضرورت کے وقت نماز نہ پڑھو کسی کو پیشا پاکنے کی ضرورت ہے چاہے کتنی ہی کو اہم نماز کیوں نہ ہو فوراں جا کر اپنی حاجت کو پوری کر بعد میں آ کر نماز پر ورنہ تیرے نماز میں حاجت ستائے گی تو اللہ کی عبادت میں غلیس چیز کا داخلہ ہو جائے گا تین لوگوں پر اللہ کی لانت برستی ہے ایک بھوک کی حالت پر نماز پڑھنے والا دوسرا پیشا پاکنے کی ضرورت پر نماز پڑھنے والا دوسرا صرف اپنے لیے دعا کرنے والا جو دوسروں کو اپنے دعا میں یاد نہیں کرتا اللہ فرماتے ہیں اس پر میری رحمت نہیں میرا غزب نازل ہوتا ہے مانگو تو دعا پہلے دوسروں کو مانگو اس کے بعد اپنے لیے مانگو تو اللہ تعالیٰ دوسروں سے پہلے اسے دیں گے بعد میں دوسروں کو دیں گے اللہ دنیا کے تمام مریضوں کو صحت اتا فرما اللہ مجھے بھی صحت اتا فرما دوسروں کو مانگنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پہلے اسے صحت اتا فرمائیں گے بعد میں اسے صحت اتا فرماتے ہیں اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما تو بعد میں اپنے لیے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہلے اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے بعد میں دوسروں کی پریشانی کو دور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب تم میرے دوسرے بندوں کا خیال کرتا ہے بندہ ہو کر میں خدا ہو کر تیرا کیسے خیال نہ کروں ہمارا قصہ کیا ہمیں دعا بغیرہ تو پورا حمدت مل جانا ہماری دعا کی وجہ سے اگر سامنے والا کرمالدار ہو گیا تو پھر میرا کیا ہوگا سامنے والا اچھا ہو گیا تو میرا کیا ہوگا ہماری نگاہے ہماری زبان ہماری دعائے ہمارا دل ہمارا دماغ اتنے تن ہو گیا ہے کہ ہم اپنی دعا میں بھی دوسروں کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے جبکہ نہ ہمارا کچھ جاتا ہے نہ ہمارے باپ دادا کا کچھ جاتا ہے بس دو تین منٹ زیادہ ہو جائیں گے میرے بھائی کو دعا کرنے کی وجہ سے خوم کو دعا کرنے کی وجہ سے ضرورت بندوں کو دعا کرنے کی وجہ سے مریضوں کو دعا کرنے کی وجہ سے بیماروں کو دعا کرنے کی وجہ سے مرہومین کو دعا کرنے کی وجہ سے دو تین منٹ کا وقت لگ جائے گا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان سے پہلے ہمارا مسئلہ حال ہو جائے گا اسی لئے آقا نے فرمایا جب بھی تم خبرستان سے گزرو تو اپنے بھائیوں کو تحفہ دیئے بغیر نہ گزرنا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مرحومین اور مردوں کو کیا تحفہ دے سکتے ہیں زندہ ہے تو تحفہ دیں گے گفت دیں گے مرحوم کو تحفہ کیا دیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا بھائی اس خبر میں بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے تمہارے ضرورتوں کا وہ مستحق اور محتاج ہے جب تم پورے قبرستان والوں کے لئے تنہا دعا کرو گے تو پورے قبرستان والے مل کر تم تنہا کو دعا کریں گے میں اکھیلے جا رہا ہوں میں اس روٹ کے قبرستان سے کتنے مردے ہیں کتنے دفن ہوئے کسی کے پاس ہیں ایک کانسلر کو پوچھو کہ تمہارے محلے میں کتنے اوٹ بتا دے گا ایک محلے کو پوچھو تمہارے کانسلٹیٹیو میں کتنے اوٹ آتے ہیں تو وہ بتا دے گا ایک ایمپی کو پوچھو کہ تمہارے حلقے میں کتنے اوٹ وہ بتا دے گا لیکن خود قبرستان کے ذمہ داروں کو پوچھ کر دیکھو کہ جب سے قبرستان بنا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس قبرستان میں کتنے مسلمان دفن ہوئے ہیں نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالی قبروں سے مردے نکالیں گے ایک ایک قبر سے پچاس پچاس مردے نکلیں گے نہیں وہ اس زمانے کے قبرستانہ جو ایک ایک قبر سے کتے نکلتے تھے اب ہمارے قبرستان میں بیوارسی بن کر ہمیں اکیلے چھوٹنا سو کی کہ تو مرد تے کی نہیں کی بونڈری بن جاتی ہو جاتا نہیں سرانے پھتر آ جاتا پھتر پسٹن لاسٹ مائٹ دنیا میں بھی اکیلے تھا قبر میں بھی اکیلے حشر کے مہدان میں بھی اکیلے اٹھوں گا جگہ حالات ہو جاتی ہے یری حالات ہو جاتے ہیں خبریں خاص ہو جاتی ہیں یہاں تک میرے دوستوں مردوں کے قبریں تو خاص آج بڑے بڑے توپ اور سون رماتوں مرنے سے پہلے بھی اپنے قبروں کو خاص بنا اے میری جگہ با کون بھی دفن ہونا نہیں ہے کیا معلوم کہ یہ یہی دفن ہوگا اللہ ہی جانتا ہے کہ بھی ائی ارزن تمون کہ کون کہاں مرے گا خبریں یہاں خاص کیے ہیں کسی کا انتقال مدرس میں ہو رہا ہے کسی کا انتقال فارن میں ہو رہا ہے کسی کا انتقال مکہ میں ہو رہا ہے کسی کا انتقال مدینہ میں ہو رہا ہے کسی کا انتقال کئی ہو رہا ہے کئی 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 کسی کی قبر بن رہی ہے کہ کسی کو پتا نہیں کہ وہ کہاں مرے گا کسی قبر کہاں بنی بس جاتے جاتے ایک مرتبہ سلام کر دو خبرستان والوں کو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم صلفنا و نعنو بالعصر یہ بھی ایک دعا ہے سلامتی کی دعا مغفرت کی دعا تسلی کے دینا کہ تم پر سلامتی ہو اللہ تمہاری ہماری مغفرت کرے تم یہ نہ سوچو کہ خدا تم کو بلالیا اور ہم کو چھوڑ دیا بس فرق یہ ہے کہ تم آگے چلے گئے ہم پیچھے رہ گئی ہیں ہم بھی تمہارے بازو آ کر سونے والے ہیں ایک وقت تمہاری طرح ہمارا جنازہ بھی اس خبرستان میں آنے والا ہے ہماری بھی خبر بننے والی ہے آج تم دعا کے محتاج ہو ایک وقت وہ آئے گا ہم دعا کے محتاج بن جائیں گے انتم صلفنا و نعنو بالعصر تم آگے چلے گئے ہم پیچھے آنے والے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آستان والوں پر بچھا دیتے ہیں اس کی مق lovingت کو پورے قبر آستان والوں پر بچھا دیتے ہیں اس کی تسلیح کے صدقے میں پورے قبر والوں کی وحشت کو دور کر دیتے ہیں تو پورے قبر والے پوچھتے ہیں اللہ تعالی سے اللہ یہ کون میرا بھائی جو مجھے سلام کر کے گزر رہا ہے یہ کون میری بہن جو مجھے سلام کر کے گزر رہی ہے اللہ فرمائیں گے تیرے محلے کا فلا تیرا دوست تیرے گاؤں کا فلا تیرا دول یا کسی گاؤں سے گزرنے والا میرا بندہ محمد کا غلام تیرا ایمانی بھائی تجھے سلام کر کے گزر رہا ہے تو پورے قبرستان میں رہنے والے مردے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جیسے وہ ہم کو دعا کیا تو قبول کر کے سلامتی پھیلا دیا ہم سب مل کر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ دنیا کی اس کی پوری ضرورتوں کو تو پوری فرمان ہم سلام تک نہیں کرتے قبرستان میں گزرتے ہوں کتنی مرطبہ قبرستان سے جانا آنا ہوتا ہے ہمارا جانوروں کی طرح غیروں کی طرح یہودیوں کی طرح نسانیوں کی طرح پھتر کی پیجا کرنے والوں کی طرح گائی کے پہشات پینے والوں کی طرح گزر جاتے ہیں اپنے ایکس لیٹر کم نہیں کرتے اپنا پک اپ کم نہیں کرتے سر مارے گزر جاتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک دو سکن کے لیے اپنا پکپ اور اپنا ایکسلیٹر کم کر کے اس خبرستان والوں کے لیے اتنی دعا تو کر دیتے السلام علیکم یا آلالخبور کیا معلوم کہ ان کی مغفرت ہونے سے پہلے اس سنت پر عمل کرنے کے سطحے میں ہماری مغفرت ہو جائے جائے دوستو یہ تمام چیزیں آج اس وقت مسجد میں بیٹھ کر بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے جب ہم خبر کو چلے جائیں گے تو پتا چلے گا کہ کسی سلام کرنے والے سلام کی خیمت کیا ہوتی ہے گزرنے والے مسلمان کی دعا کی تاثیر کیا ہوتی ہے جب ہم خبروں میں جا کر بے یاروں مددگار پڑھیں گے تو پتا چلے گا کیونکہ خدا رب العزت اتنے بڑے ہیں اس کا قزانہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ اس زندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر پورے مرحومین کی مغفرت فرماتے ہیں شیخ الحدیث حضرت زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مالک دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی آ کر اپنا خواب بیان کرتی ہے اے حضرت آب میں نے خواب میں اپنی جوانس سال بیٹی جس کا انتقال ہوا اس کو میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سکرین عذاب میں اسے متعلق کر دیا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ کا ایندھن ملا دیا ہے وہ ترپ رہی ہے پکار رہی ہے ہائے ہائے کہہ کر رہی ہے پانی پوچھ رہی ہے لیکن فرشتے درے لے کر کوڑے لے کر میری نگاہوں کے سامنے سے مار رہے ہیں حضرت قبلہ جب وہ زمی تھی میری گوک سے پیدا ہوئی تھی ایک مچھر بھی اس پر بیٹ نہیں سکتا تھا میری نین ہوشار ہو جاتی تھی آج خواب میں میں نے دیکھا کہ فرشتے جہنم میں اسے کوڑے برسا رہے ہیں میں دیکھتی رہ گئی اس کی مدد کچھ کر نہیں سکی حضرت اس کے لئے آپ دعا فرمائیے آپ ایک وقت کے ولی ایک کامی ہے اللہ تعالی نے آپ کو ملائے تک حاملہ عطا فرمایا ہے آپ دعا فرمائیے حضرت کہنے لگے جا میری ماں میں دعا کروں گا اللہ تعالی تیری بیٹی کی مغفرت کرے دعا کرتے ہیں رات کو سوتے ہیں تو اللہ تعالی نے مالک دینار کو جنت کا دیدار کرایا مالک دینار فرماتے ہیں میں جنت کو دیکھ کر جنت کے اندر داقل ہوا محلات نظر آئے باغات نظر آئے محلات نظر آئے میں اندر جاتا گیا جاتا گیا ایک سے بڑھ کر ایک حسین سے حسین ترین عمارتیں نظر آئے دل چاہتا کہ اس کے اندر داقل ہو جاؤ اس سے کم شرط گھر نظر آتا اس میں داقل ہونے کی قائش کرتا اس سے کم شرط گھر نظر آتا اس میں داقل ہونے کی کوشش کرتا جاتے جاتے مجھے ایک ایسا حسین محل نظر آیا جس میں داقلے کی پوری امید ہو گئی تھی ارادہ کر لیا تھا فرشت کے دربان کھڑے ہوئے تھے میں نے پوچھا کیا میں اندر جا سکتا ہوں دربان اور فرشتوں نے اجازت دی میں اندر داقل ہوا اندر کمرے ہی کمرے ہیں بہترین قادم قادم ہیں تھنڈی تھنڈی ہوایے چل رہی ہیں سونے جلائی رات ہیرے زدرجت کی درد دیوار ہیں بہترین مسندے بیٹھی ہوئی ہیں اندر داقل ہویا اندر کئی کمرے داقل ہونے کے بعد دیکھتا ہوں ایک بہت بڑا حال نظر آیا حال کے بیچ میں ایک مسند ہے ایک کرسی ہے اور کرسی پر خوبصورت حسین جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے میں سوچنے لگا یہ پوری جنت کی خوبصورت پور ہوگی میں سامنے جا کر سلام کیا اور پوچھا کیا تو ہورِ عائن ہے کیا تو ہورِ عائن ہے تو وہ کہنے لگی نہیں مالک دینار میں ہورِ عائن نہیں ہوں میں تو وہی ہوں جس کی ماں کل آپ کے پاس دعا کی درخاص لے کر آئی ہے اچھا تو ہور رہی ہے تو پھر تیری ماں نے کہا تو جہنم میں تھی جل رہی تھی تڑپتا رہی تھی ہائے ہائے کر رہی تھی کوڑے کھا رہی تھی لیکن میں ایک خواب کیا دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت کے اندر بہترین محل اور مسند میں بیٹھ کر عائش کر رہی ہے تو اس لڑکی میں کہا ہائے حضرت ماں نے جو کہا بلکل صدقہ مالک دینار کہنے لگے اپنے دل کے اندر میں سوچنے لگا شاید کل کی دعا کے صدقے میں اللہ نے اس لڑکی کی مغفرت کر دی یہ سوچ رہا تھا تو لڑکی کہنے لگی مالک دینار تمہارے دعاوں کیا اثر اور عجر تو مجھے مل گیا لیکن میری مغفرت کا فیصلہ کسی اور وجہ سے ہوا مالک دینار نے پوچھا کیا تو مالک کل راستے میں گزرتے گزرتے قبرستان کے پاس سے ایک اللہ کا بندہ ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ دوسر شریف پڑھ کر اور پورے قبرستان والوں کے لئے عیسال کیا اللہ تعالیٰ نے اس درود کے صدقے میں پورے قبرستان والوں کی مغفرت کر دیا ہے کوئی ہمارے قبرستانوں میں جانے والا درود پڑھیں ہے ہمارے قبرستانوں میں جانے والا کوئی سور فاتحہ پڑھیں ہے کوئی ہمارے قبرستانوں میں جانے والا سور اخلاص پڑھیں ہے کوئی ہمارے قبرستانوں میں جانے والا سور تکاسر پڑھیں ہے کوئی ہمارے قبرستانوں میں جانے والا جا کر ایک مرتبہ سبھم کلیمہ پڑھ کے احسال کر دے ہمارے قبرستانوں کو تو ہم نے تو تجارت کی جگہ بنا لیا ہے واہیات کی جگہ بنا لیا ہے بدعات کی جگہ بنا لیا ہے اور شرک کا گڑا بنا لیا ہے ہم تو ہمارے قبرستانوں کو اپنے لیے مال تجارت سمجھ لیا ہے دوست تو اپنی دعاوں میں دوسروں کو یاد کرو پیغمبر عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمیوں پر اللہ تعالیٰ ناراض ایک بھوک کی حالت میں نماز پڑھنے والا دوسرا استنجا کی حالت میں نماز پڑھنے والا تو تیسرا صرف اپنے لیے بطور ایک خاص دعا کرنے والا اس لیے استنجا پیشاب آرہا ہے پاکمہ آرہا ہے اپنی ضرورت کو پوری کرو اس کے بعد عبادت کرو اب حضرت آدم علیہ السلام تو تسلیم کو ضرورت پیش آگئی یہوں کھانے کی وجہ سے پھل کھانے کی وجہ سے اب پیٹ گڑ گھرانے لگا پیٹ بڑ بڑھانے لگا ادھر بھاغ رہے ہیں ادھر بھاغ رہے ہیں ادھر بھاغ رہے ہیں ضرورت ہو رہی ہیں فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں خور نور سے پیدا ہوئے ہیں پاکھانہ کیا ہوتا ہے اس لیے حضرت آدم پوچھنے لگے تو پورے ملائی کا کہنے لگے لا ندری لا ندری ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے اللہ سے پوچھو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے یہ غصے میں تھا جس چیز کے قریب جانے سے میں منع کیا تھا آدم تم نے کھا لیا ہے اب تمہارے پیٹ میں گھڑ بڑ شروع ہو گئی ہے اب تم کو حاجت ادا کرنے کی ضرورت ہے اس لیے پورے جنت میں کہیں ٹائلٹ بیت القلعہ استنجا کنا نہیں ہے اب تم اپنی حاجت اگر پوری کرنا ہے تو اس جنت سے نکل کر زمین میں آنا پڑے گا حضرت روح المصاحب روح المعانی نے فرمایا اس واقعی اور حدیث کو سامنے رکھ کر جنت کے مقابلے میں دنیا کا درجہ ایسا ہے جیسے گھر کے حال بیڈروم کچن برسنگ حال کے مقابلے میں بیت القلعہ کا درجہ ہے پوری کائلات کا بیت القلعہ دنیا ہے بیڈروم جنت ہے یہ بیت القلعہ یہاں ہمیشہ نہیں رہتا انسان بیت القلعہ میں وقت زیادہ گزرتا ضرورت پوری کر کے واپس آ جاتے ہیں دیر تک نہیں بیٹھتے بیٹھنا بھی نہیں ہم نہ بزار ہوتا تو جاکو بیٹھ جاتے ہیں گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں باہر کسی دیویا تو کٹے 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 یہ کیا جی ہے دکان میں بھی بیٹھنے دیتے نہیں مکان میں بھی بیٹھنے دیتے نہیں بزار ہوتے بیٹھے نہیں ضرورت کی جگہ ہے حکمہ نے فرمایا اقلعہ نے فرمایا دیر تک بیت الخلا میں نہ بیٹھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا دماغ کمزور ہو جائے گا دوسرا اندیشہ یہ ہے کہ موت کب آئے گی پتہ نہیں کہیں تمہاری تاقیر کی وجہ سے موت آگئی تو تمہاری موت بیت الخلا میں ہو جائے گی ڈرتے ہوئے جاؤ کامتے ہوئے جاؤ زندگی کی دعا لے کر جاؤ کہ اللہ جا کر آنے تک تو کم سے کم میری حیاتی میں برکت عطا فرما ورنہ بدترین موت تو وہ کیا جو بیت الخلا میں مرتا ہے یہ دنیا مختصر ہے یہاں اچھی زندگی گزارنا ہے خوبصور زندگی گزارنا ہے اچھی زندگی گزارنے کا مطلب کیا تھاٹ بوٹ سے رہے بہترین کپڑے پینے بہترین کھانا کھائی اسے اچھی زندگی بولتے ہیں نہیں اللہ اور اس کے رسول کے نگاہوں میں حقیقی اچھی زندگی کسے کہتے ہیں جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار جائے ایک ہے مالار تڑھر پتی لگ پتی اچھا کھاتا ہے اچھا پہنتا ہے بہترین سواریوں میں پھرتا ہے گر کے اندر آفیس میں فیکٹی میں دکان میں ہر عائش اور آرام کی چیز اس کے پاس ہے لیکن افسوس کہ اس کے پاس عبادت نہیں ہے ایک غریب ہے کھانے کو کھانا نہیں پہننے کو کپڑا نہیں پھرنے کو کار نہیں ڈی ٹی ایس بس میں لٹکتا ہوا جاتا ہے پیسے نہیں تو پیدل آتا ہے آتوں میں جانے کے پیسے نہیں ہے بہترین گھر نہیں ہے سکون نہیں ہے لیکن اس کے پاس عبادت ہے تو دوستو خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کی نکاحوں میں اس کی زندگی بہترین ہے اس کی زندگی بترین ہے اب مولداروں اچھا کھانے والوں اچھا پہنے والوں اچھے گھروں میں رہنے والوں فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اسی وقت تم فیصلہ کر لو کیا تمہاری زندگی اچھی گزر رہی ہے یا بدترین گزر رہی ہے عبادت کا ناو اچھی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی خدرت بھی دیکھئے عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ٹیش بھی رکھائے مسلمان کلمہ الہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا پتہ نہیں ہوتا مسلمان بننے کے واسطے ہمالیا کو جانا پہاڑ پھوڑنا ایک دو کڑے روپے صدقہ کرنا چار پانچ باٹل خون دینا مراسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لا و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسول پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائیں گے گیٹ آف اسلام کھل جائے گا اندر رہنے والے تمام مسلمان بھائی اللہ اس کے رسول اس کے ولائی کا اس پڑھنے والے کو ویلکم خوش آمدید مرحبا اہلم و سالہ بلائی آئیں گے تشریف لائیے تشریف لائیے اسلام کے دروازے سے آپ اسلام کے اندر داقل ہو گئے دروازہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے بغیر کوئی مسلمان مسلمان ہو نہیں سکتا کلمہ پڑھے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس کلمے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی لذت عطا فرمائی ہے اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور جو نبی کی سنتوں کی خلاف فرضی نہیں کرتا ہر یمہ میں اسے کلمے کی لذت اتا کروں گا مٹھاس اتا کروں گا آج افسوس کے اس مٹھاس اور حلاوت سے ہم قالیے کلمہ تو پڑھ لیے الحمدللہ اسلام میں داقل ہو گئے الحمدللہ لیکن آج تک اس کلمے کی حلاوت نصیب نہیں حضرت سیب کھایا بڑا مٹھا حضرت بولتے نہیں بولتے سیب کے دکان کو سیب لینے کے واسے مثال اب انہیں ایک سیب زیادہ دھلنا طول میں کیا بولنا اسے اغبال بھئی پر سوا کو لگو گیا نہیں سیب دو کیا تھا مالو وہ اغبال بھئی خوش میرے سیب کی تعریف ہو رہی ہے مٹھا تھا بہت مٹھا کھا کو دو گھنٹے پانی پیاد بھی جیب مٹھی تھی ایسا چھوڑ رہا ہے پکڑنے والا جو کن بھی نہیں خوش ہو کر ایک سیب ڈال دیئے سیب کا مٹھاس کسی مالدار کی شادی میں بہترین مٹھا کیا بھی مٹھا وہ کتا محنت کر کو کن پہ ڈبایا کی پورا مٹھے میں خرچہ ہوگا کتا محنت کر کو چھوڑا کی پورا مٹھے میں خرچہ کر دیکھتا کھیا چی بادما پانی میں مٹھی تیرے سکھا تیر لگتے کیا کیا مزا مزا مٹھا کھاتے تھے سب کی تاریخ لیکن افسوس میرے دوست آز تک ہم یہ نہیں کہے صبح کو ایک مرتبہ میں اپنے کلمہ کا ایمان کا اسلام کا رینیول کیا فدر کی نماز پڑھنے سے پہلے رات کے گناہوں کو مٹانے کے لیے میں ایک مرتبہ پیسہ کلمہ پڑھا اب پانچ بج رہے ہیں چھے بج رہے ہیں مغرب ہو رہی ہے سبو کو کلمے کی مٹھاس اب تک باقی ہے کسی نے کہا کیوں جس نیت کے ساتھ پڑھنا تھا جس عقیدہ تو محبت کے ساتھ پڑھنا تھا جس جذبے اور شوق صحابہ کے کلمے اور ہمارے کلمے میں کوئی فرق ہے تابعین اور تابعین کے کلمے اور ہمارے کلمے میں کوئی فرق ہے یہ دربار خدا وندی ہے ایک ہی میدان میں سب کو کھڑا کر دیا فرما کہ پیمبر تمہارے صحابہ کا جو کلمہ ہوگا خیامت کی صبح کو پیدا ہونے والے گلہ گار مسلمان کبھی وہی کلمہ ہوگا یہ کوئی مندر نہیں یہ کوئی چرچ نہیں یہ کوئی گر جاگر نہیں کہ مالداروں کی پوجہ الگ غریبوں کی پوجہ الگ مالداروں کا مذہب الگ غریبوں کا مذہب الگ یہ تمہارا اور میرا دین ہے دین مطین ہے دین شریعت ہے میرے کلمہ ہمارا عمر کا کلمہ ہمارا عثمان کا کلمہ ہمارا لیکن پیچھو ابو بکر جب تم کلمہ پڑھے تو تم ہی کیسے لگا ابو بکر کہیں گے کلمہ پڑھنے کے بعد میں سب کچھ خدا کے نام پر قربان کر دیا میرے لئے مسئیبت اور راحت اقصہ ہو گئی کلمہ کے بعد میرے لئے مالداری اور غریبی اقصہ ہو گئی کلمہ کے بعد میرے لئے زندگی اور موت اقصہ برابر ہو گئی کلمہ کے بعد حضرت ابو بکر کو مزہ آیا عمر کو مزہ آیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں آقا کو پتہ چلا تکتی ہوئی دھوپ میں ریب کے میدان میں لٹا کر اوپر سے سلاکے رکھ کر کوڑے مار رہے ہیں لیکن حضرت بلال کہہ رہے لا الہہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ ابو بکر گزر رہے ہیں جوانی کا دور ہے ابھی ابھی اسلام طلوع ہوا ہے بہت مختصر لوگ اسلام قبول کیے ہیں مکہ کے اندر ابھی کوئی غلبہ حصل نہیں ہوا ہے ایسے وقت ابو بکر گزرتے گزرتے اس طرستی حالت کو دیکھ کر خربانی کو دیکھ کر حضرت ابو بکر نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال لا الہ اللہ تو کہو ضرور لیکن ذرا سون کم کر لو آہستہ کم کر لو تم کیا معلوم تم جتنے زور سے مارتے ہو تم جتنے زور سے کہتے ہو اتنے زور سے وہ مارتا ہے اس کے شرط میں اتنے ہی زور سے تم کلمہ پڑھتے ہو ذرا آہستہ کہو تو حضرت بلال حشی نے ابو بکر کو کہا ابو بکر راستہ نہ پو تم ہی کیا معلوم کہ اس کلمہ کے لذت نے میرا درد کو ختم کر دیا تو نہیں کیا معلوم کہ اس کلمہ کی مٹھاس نے اس کلمہ کی لذت نے اس کلمہ کا مزے نے اس درد کو ختم کر دیا ہے آ کر سنا تے ابو بکر یا رسول اللہ منظر ایسا دیکھ کر آیا ہو شاید آسمان نے کبھی نہ دیکھا ہوگا زمین نے کبھی محسوس میں کیا ہوگا آپ کا ایک کالا کلوٹا غلام حبس غلام مال کے اعتبار سے کم تر حسن کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے آج وہ تڑپ رہا ہے لیکن زبان پر آپ کا اور آپ خدا کا نام لے رہا ہے مزا مل رہا ہے حضرت ابو بکر کے آگھوں زکر آیا رو رہا ہوں آپ کو کیا تقلیف پہنچی ہے کہ آپ رو رہے ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو منظر تم نے دیکھا ابو بکر وہی منظر آسمان والوں نے بھی دیکھا ان کے رونے نے مجھے رولا دیا ہے ان کے رونے نے مجھے رولا دیا ہے حضرت بلال کا تڑپنا پورے آسمانوں کو تڑپا دیا ہے یہاں تک کہ عرش تڑپ اٹھا ہے ابو بکر عرش تڑپ اٹھا ہے جیسے ہی عرش نے تڑپا اللہ نے جانتے ہوئے پوچھا اے عرش خاموش ہو جا تو کیوں چل رہا ہے مچل رہا ہے تو عرش نے کہا الہی انتہ تعریف اے اللہ تو جانتا ہے زمین میں بلال تڑپ رہا ہے جس کے تڑپ نے مجھے تڑپا دیا ہے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے ابو بکر تم جا کر بلال کو خرید لو ابو بکر سنتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ بلال کو میں قرید ہا ابو بکر اللہ کا حکم آیا ہے بلال کو قرید حضرت ابو بکر حضور کے ہاتھ پہ وعدہ کر کے جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ پہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں پوری دولت قربان کر کے بلال کو قرید اگر دولت کم ہو گئی ابو بکر غلام بن کر بلال کو آزاد کرائے گا ابو بکر جاتے ہیں جا کر بلال کے آخہ سے کہتے ہیں کیا بلال کی تجارت کرے گا میرے پاس ایک نوکر ہے جو کافر ہے تیرے پاس ایک نوکر ہے جو مسلمان ہے بس عدلہ بدلی کریں میں کافر غلام کو تجھے دوں گا تو مسلمان غلام کو مجھے دے گا پھر آہ کافر غلام کے اوپر میں دس خجوروں کے درق بھی دوں گا غلام دے کر دس خجوروں کے درق دے دوں گا تو بلال کو میرے ہاتھ بیز دے بلال کا آقا کہنے لگا ابو بکر پورا مکہ تو آپ کو اقل من سوستہ تھا آج تم نے بڑی گھٹیا تجارت کی ہے بے وقوفانہ بزنس کیا ہے بلال کو قرید کر تم نے ایک اقل من صالح تندرس خوبصورت نوجوان کو بیچا اور ساتھ نے دس خجور کے درق بھی دیا ہے چلو ہم یہ تجارت منظور ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے بھائی تو جانتا نہیں میں بلال کو نہیں قریدا خدا کی مرضی کو قریدا ہوں بلال کو نہیں قریدا میں خدا کی مرضی کو قریدا ہوں تجھے کیا پتا آج بلال کا سہودہ خدا کے جات بھی ہوتا بلال کا سہودہ خدا کے ساتھ بھی ہوتا تو بلال کو خریدنے کے لئے خدا جنت بھی ترے ہاتھ دے دیتا کیا قیمت کیسے بڑی بلال حبشی کی ایک کلیمہ کی لذت کو انہوں نے محسوس کیا ایک کلیمہ کی مزے کو انہوں نے محسوس کیا آج ایک مرتبہ وہ لوگ بڑے کامیاب ہوگئے زندگی بھر پڑ رہے ہیں اس کلیمے سے ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں یا نعوذ باللہ کلیمے کی تاثیر قتم ہو گئی ہے دوستو کلیمے کی تاثیر قیامت تک باقی رہے گی لیکن اس کلیمے کے موافق مسلمان آج کلیمے کو نہیں مل رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی لذت ملتی نہیں ہے دل سے پڑھو محمد بن واسی رحمت اللہ نے کیا کہا لا الہ اللہ پڑھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ذات میں شریک نہیں کیا صفات میں شریک نہیں کیا محمد رسول اللہ پڑھ کر نبی کی سنتوں کی قلاف فرزی نہیں کیا اللہ اس کی ہمارے انشاءاللہ کو خود ہم بھول جاتے ہیں ابھی ہم نے مسجد میں کس کے سامنے قرام بیٹھ کر انشاءاللہ کہہ کر آئے ہیں مسجد سے باہر نکلے تو وہی بے ڈھنگی رفتار جو پہلے تھی وہ ابھی ہے کہ مزدار بن جاتی ہے بیرحال کلمہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ حکم کبھی روزے کا حکم کبھی زکاة کا حکم کبھی حج کا حکم سب حکموں کی تعمیل کرنا سب کو مان کلمہ کی لذت الگ نماز کی لذت الگ روزے کی لذت الگ زکاة کی لذت الگ حج کا تیس سب عبادت نماز کی لذت ہی کچھ اور ہے مزا نماز کی لذت کے بارے مختصر طور پر ارز کر چلوں اللہ کے رسول نے فرما کبھی یہ سوچ کے تو نماز نہ پڑھ کہ تو ہاتھ اٹھا رہا ہے ہاتھ بان رہا ہے رکوع کر رہا ہے سزدہ کر رہا ہے قائدہ کر رہا ہے سلام پھر رہا ہے یہ نہ سوچ یہ کبھی سوچ نماز تو نماز ہے لیکن سوچ کیا بتائی اللہ کے رسول کیا نہیں پڑھ رہے ہم لوگ نماز نہیں بلکہ خدا کا دیدار حضور صلی اللہ صلی اللہ میراج کو تشریف لے گئے اللہ کا دیدار کیا سام لے سام لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علی وسلم اللہ کا جدیدار کیے صرف اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں کہ اللہ کیسا تھا نہیں کون دیو بتا سکتا ہے کہ اللہ ایسا ہے ویسا نعوز باللہ من ذالی انشاءاللہ جب ہم دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ ہم پیدا کرنے والا خالق کتنا پوچھے حضرت حضور صلی اللہ علیہ میرا چکو گینا کیا دیکھے حضرت کیا بھی دیکھیں جنت دیکھیں دوزخ دیکھیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کا دیدار اللہ کیسا تھا حضرت لا خل ولا خوت اللہ باللہ یہ تو صرف ہمارے آقا جانتے ہیں نہیں حضرت ایک حضرت بیٹھے سمجھ یہ حضرت بیٹھے انہوں بول رہی حضور میرا آج جا کر اللہ کو نہیں دیکھے جی اینک دیکھے سو نوز باللہ دل چاہتا ہے کہ ان کو چیر کے تکڑے تکڑے کر کے کتوں کے حوالے کر آیت آیسے کمینوں کا گوش کتہ بھی نہیں کھائے گا ایمان فروشوں کا گوش کتہ بھی نہیں کھائے گا کیسا بہکاتے ہیں دیکھو ایک مسلوان کو پکے مومن کو دوستو اسے بچ کر رہو اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو سب کو بچھا کر رکھو کیونکہ کچھ لوگ دین کو بگاڑیں گے دین کا لباس پہن کر امید ہے کہ آج کوئی عیسائی آکر انشاء یا کسی مسلمان کے دین کو بگاڑ نہیں سکتا یہودی آکر بگاڑ نہیں سکتا اخلاق بدل سکتا ہے میار بدل سکتا ہے تحزیب بدل دے گا لیکن ایمان بگاڑ نہیں سکتا لیکن دین کو بگاڑ نے والے کون دین کا لباس پہن کر قیامت کے علامتوں میں پیغمبر نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہو جائیں گے سر پہ امام بھی ہوں گے لبے لبے جھپے بھی ہوں گے لیکن وہ انسان نہیں شیطان کی اولاد ہوگی جو انسانوں کی امان کو گمراہ تبا کریں گے وہ کیسے ہر امام پہننے والا نہیں ہر چپا پہننے والا نہیں ہر تپی پہنے والا نہیں پرتے پتل اور ایسے لوگ جہ حضور صلی اللہ صلی اللہ میرا خوزہ کو اینک دیکھے سو جی اس کے واسطے اینک گھر میں پھٹنا نہیں دودھ پھٹیا تھا پروانی گھر کے اندر اینک دیکھنے کوئی بھی کانچ اینک رہتا بھائی کانک آخی دا سوچ تریں سب کئی سا مانو یہ سب پوست مسئلہ ہے کیا بھائی تو کان پیچھ رہتا نہیں مسئلہ اور پوچی حضرت ہاتھ سے اینک ٹوڑگا تو کیا کرنا جھاڑ کو سمٹ نہ کیا میں ہوں کے جھاڑنے آئینک گرگا تو کیا کرنا حضرت جھاڑ کو سمٹ دانو نہیں حضرت ہمارے گھر میں بول رہی دلین دراغی کہتے دلین دراغی ٹی وی رہی تو برکتے پرسنل برکتے نوش داڑی مدال برکتے حرام کمہ برکتے کانچ بائچاس ہاتھ سے گرگا مسلمان کھر نابل کو ٹوٹنے سرنگا کانچ ٹوٹیا گرگا اسے کیا کریں گے اب اس کیا سکر نمو بی نار بی پھول بی کنگم بی سب لے لگا کو رکھیں گے بلکہ امام غزالی نے فرمایا ہے کہ اینک خدا کی نعمتوں میں سے ایک چیز ہے اینک ایک ایسا دلیر چیز ایسی دلیر چیز ہے جو تمہاری حقیقت کو تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے کسی سے ڈرتا نہیں جائے داڑی مڈاؤ اینک کے سامنے جا کر کھڑتا اینک بول رہا ہے ایک زبان سے جس کی زبان کو سمجھ سکتے سن نہیں سکتے وہ اینک بول رہا ہے کیسے محمد کا غلام تیرے چہرے میں داری نہیں ہے حقیقت بول رہا ہے لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے وہ بڑا بہدر ہے جو تمہارے حقیقت کو کھول کر رکھ رہا ہے نہیں حرام خور کسے بولے مولانا اب بھی پوچھیں گے لیکن میں اشارہ کسی بھی کریا نہیں کریا کیا جنرل حرام خور کسے بولے مولانا نکلو مزید سے بہار دیکھ لے تو ہڈی کی جگہ ہڈی نہیں گوش کی جگہ یہ سب دادا گری چلے گی بینگلور میں سویا تو اٹھنے کا بھروسہ نہیں اٹھے تو نکلیا تو آنے کا بھروسہ نہیں آیا تو جانے کا بھروسہ نہیں کیا جی اٹھ رہی انسو کونسل راب کئیسا اٹھ رہی پھٹا پھٹا کے اٹھے زکا اٹھے کر اللہ حفاظت فرمائے اسلام کا خانون جب تک نہیں آئے گا ہم ہندوستان کو چھین نہ نہیں چاہتے ان غیروں کے پاس ساعت ہندوستانی حکومت یہ ساشتی ہوگی ان علماء کے بیانات سے کہ یہ علماء ہندوستان کو قبضہ کرنا چاہتے ہماری چیز کو ہمیں کئی کو قبضہ کریں گے میرا گھر بھئی جاکو شوفے میں بیٹ جاکو آج سے میرا گھر بولیا تو دیوانا نہیں بولنی میرے گھر میں میرے شوفے میں بیٹ بیگم سے بچوں سے با با میرے گھر یہ تمہارا جھ گھر ہے اگر ہندوستانی ہم ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بیٹ گئے تو پھر کوئی بگڑے گا کہ ہندوستان سمر جائے صدر جائے یقینہ نیسہ ہندوستان کی غربت ختم ہو جائے مہنگائی کا قاتمہ ہو ظلم کا قاتمہ ہو عورتوں کی عزت کی حفاظت ہو شراب پر پابندی ہو عزت بیچ کر کھانے والیوں کو عزت کی روٹی مل جائے ماں اور بہنوں کو شرم و حیاء کی چادر مل جائے بے روزگار روزانوں کو روزگاری مل جائے بڑھوں کے لئے سہارا مل جائے اگر یہ سب چیزیں ہندوستان کے اندر آنا ہے تو ڈنکی کی چوٹ پہ عمر فاروق کے ممبر سے مضمع آواز دیتا ہے کہ پھر اسلامی خانونوں کو ہندوستان میں لاغو کرنا پڑے گا ہندوستان کے اندر اسلامی خانون آ جائے انشاءاللہ اگر کوئی مسلمان وزیر آزم عبادت گزار بن جائے کوئی متقی چیف بن جائے یہ ہمارا دعویہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے یہ خوران کا سبق ہے یہ حدیث کی تعلیم ہے کہ ہم کسی مندر کو تعلیٰ نہیں ڈالیں گے ہم کسی مندر کے درو دیوار کو توڑیں گے نہیں ہم کسی چرچ کی بے عزت ہی نہیں کریں گے کسی غیر مسلم عورت کی عزت پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے مندروں کا تمہارے لئے جو درجہ ہے اسلام کہتا ہے کہ ان کو بھی ان کا حق دو ترچ والوں کو ان کا حق دو بس ہم یہ چاہتے ہے کہ ہندوستان سے سبیق غلط کام قتم ہو جائے چوری ڈکیٹا لوٹ مار قتل غرط گری ریب ڈکیٹی سب اگر قتم ہونا ہے تو پھر کسی ہندوستان کے سر ہندوستان حکومت کا باج آنا ضروری ہے خاتلوں کو سزا نہیں مل رہی ہے آج شرابیوں کو سزا نہیں مل رہی ہے آج بیوی کو قتل کرنے شاہر کو سزا نہیں مل رہی ہے شاہر کے رہتے ہوئے ایک عاشق کے ساتھ مل کر شاہر کا گھوٹ میں بیوی کو سزا نہیں مل رہی ہے آج ان کوٹوں میں انصاف نہیں انصاف بکنے لگا ہے آج تو پھر کیا ہوگا ہندوستان لو پوزیشن پر نہیں جائے گا تو پھر کیا ہائی پوزیشن پر جائے گا چرانے والے آسانی کے ساتھ ہزاروں نہیں کڑوروں چرانے رہے ہیں پھر ان کے لئے کوئی قانون نہیں ہے تو پھر اندوستان کیا ہوگا ایک خاتل کو سزا ہے ایک میڈر کرنے والے کو سزا ہے باہر نکرا تو میڈر کرے گا پولیس کے ہاتھ جا کر اتکے گا جان موچ کر دو تین لاک روپے پولیس کو دے گا امرجنسی اس پر ناپس ہوگی پھر فائل اس کا کھلے گا سزا کے لئے اس کو جیل نہیں بھیجا جائے گا اس کی حفاظت کے لئے جیل بھیج دیں اٹھ رہی ظلم و ستم اللہ حفاظت فرمائے بات کئی سے کئی آگئی عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی کو حرام خور کہے غصہ آتا کی نہیں لیکن وہی حرام خور آئینے کے سامنے جا کر کھڑتا ہے تو آئینے کی یک آواز ہے جو محسوس ہوتی ہے سنے نہیں آتی کتنا بدنصیب ہے کہ حرام کھا کہ میرے جسم میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے کھول کر حقیقت بران کرنے والی چیز آئینہ ہے اسی لئے اللہ کے رسول نے وہاں بھی خاص دعا سکھائی کہ آئینے کے سامنے دعا کرنا مقبولیت کی دلیل ہے دعا کر لے کہ اللہ مانت سنت قلقی فعسن خلقی اللہ تُنے سورت خوبصورت بنا دیا سیرت بگڑی ہوئی ہے سیرت بی بنا دے کتنا خوبصورت ہوں روما لوڑ کر ڈکٹا پہن کر جھپا پہن کر آئینے کے سامنے چلا گیا ہو سکتا ہے کہ میں شیر طبدالقادی جیلانی کی طرح ہوں جنید بغدادی کی طرح اندر کی قباص شرب وپات پروردگار جانتا ہے میں جانتا ہو آئینے کے سامنے جا کر اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ سورت اور جسم کا لباس بھی سوار دیا کیا ہی اچھا ہوگا کہ اندر کی سورت اور لباس بھی سوار اللہ کتنا کمزرب ہے اس زمانے کا غلام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم جس آئینے سے سبق حاصل کرنا تھا اسی آئینے کے سامنے کھڑ کر نبی کی سنت کو منا رہا ہے آئینے کو کتنا غصہ آتا ہوگا منا لائی اپنی بیوی کو سامنے کھڑا کے منا لیتا باپ کو سامنے کھڑا کے منا لیتا کہتا کہ منا منا تا ہوں کہیں دیکھ لئے کوئی بال نہ چھوٹ جائے لیکن صاف و شفاف پاک و صاف آئینے کے سامنے نبی کی سنت کو مٹا رہا ہے آئینہ بد دعا دیتا ہوگا وہی آئینوں کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں آئینہ تو ایک حق گو میٹیریل ہے بے باد نڈر صاف صاف داگ دھبوں کو بتانے والا ایک میٹیریل ہے آئینہ اس کی قدر تو ضرور کرنا ہے اتنا تو ہے بہت چاز اگر گر گیا تو پھر کیا کریں گے تو اٹھا کر جہا دال لائے آپ کہ رہا ہے حضور میرات کو جا کر کیا دیکھ اللہ کو دیکھ لازمی بات قریب ہو گئے اللہ کے اور قریب اللہ نے کہا ادنو منی ادنو منی ادنو منی پیغمبر اور قریب آؤ اور قریب آؤ اللہ تعالی نے حضور کو اپنی اتنا قریب بلایا کہ جس کی قربت کا اندازہ امدنا فتد اللہ وہ قریب گئے قریب ہو گئے خرآن دیکھ حبیب و محبوب کی ملاقات راز و نیاز اللہ ہی بہتر جانتا ہے پیغمبر جانتے ہیں کہ وہ کتنا پیغمبر اللہ کے قریب ہو لیکن اللہ جو ہے تو انہیں کہتا ہے یہ حضرت کون سے حضرت ہے وہ حضور میراج کو گینا جی اللہ کو دیکھنے نہیں گیس اپنی صورت دیکھنے گیس چاہا حضور صلی اللہ سلام کو ملیا ملا عقیدہ بگا رہے ایمان بگا رہے یہ بتانا چاہتے ہے کہ اللہ ہی حضور کی شکل میں زمین میں اترے حضور بندے ہیں بشر ہیں مخلوق ہیں اللہ خالق ہے خدا ہے پروردگار ہے مالک ہے حضور الک اللہ الک قائد جب اللہ کا دیدار اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کیے اللہ کے رسول کو اللہ کے دیدار میں بڑا مزہ آیا اللہ تعالی سے پوچھنے لگے یا الہی میں دیکھ کر تیرے حسن اور تیری خوب صلی کا مزہ حاصل کر رہا ہوں اب میں جاؤں گا میری امت کہے گی یا رسول اللہ آپ تو خدا کو دیکھ آئے خدا کو دیکھ نہ کیسا لگا میں کیا جواب دوں الہی اس لذت کو میں کیسے بتاؤ اللہ کو دیکھنے میں ایسے مزہ آیا اللہ کو دیکھنے میں ایسے مزہ آیا کیسے بتاؤ اللہ تعالی نے کہا لگلے پیغمبر بس تم جا کر تمہاری امت کو یہ کہو کہ نماز پڑھے زمین میں کھڑ کر تمہاری امت نماز پڑھے گی تو نماز پڑھنے میں اسے ایسے مزہ آئے گا جیسے اس وقت تم کو میرے دیدار کا مزہ رہا ایسے مزہ آئے گا جیسے اس وقت تم کو میرے دیدار کا مزہ کی میر کرے پڑھ دل کو خوشو خوزو کے ساتھ آج پڑھیں گے انشاءاللہ اسی نماز کہ نماز نہیں ہم خدا دیدار کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہے کہ پیغمبر تم کو جسمانی میراج دیدار ہم ایک مرتبہ بلا کر کر رہے ہیں آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو ہم روزانہ پانچ مرتبہ اپنی دیدار کا مزہ آتا کریں گے کتنے مرتبہ کس کے دیدار کا اللہ کے دیدار کا دوستو ہم عاشق ہوئے اللہ ماشق ہوا ہم حبیب ہوئے اللہ محبوب ہوا ہم پیارے ہوئے اللہ کے دنیا کا کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے اسے دیکھنے کی کتنی خواہش ہوتی ہے اور جب ایک مرتبہ معلوم ہو گیا کہ اس گھر کے اندل ہماری معشوق رہتی ہے بار بار ادھر سے جا رہا ہے یہ بولو لوگ حضرت ہمیں سمجھ یہ سمجھ نہیں بار معشوق کے دیدار کے لیے بار بار معشوق کی گلی سے گزرنا بھی اچھا لگتا ہے لگتا کی نہیں لگتا کانکی ہی سارے پڑھلے میں ہگڑے نگل میں چکے تو بھی لائر پڑھلے لگواتے دور سے ستر پر پانچ رکھتے ایک لیٹر پیٹرول خرچہ کر لگواتے کام ہی جاری لائر پڑھلے کیا کام ہے کیا کام میں تیری جی نہیں گاندی جی تیری جی کیا یہ فون میں بات کر لی نہیں حضرت میرے فون میں تیری جی نہیں تیری جی کہ تو جا بھئی وہ ایک ہے حضرت نیٹ ورک میرے فون میں اس کی صورت دیکھ لی تو انہیں وہ ہاتھ رکھ کر اس کی صورت دیکھ لی تا خدا نے کیسے مشنری تیار کی ہے آدم رات کا فلسفہ سمجھ میں آرہا ہے نبی کی حدیث سمجھ میں آرہی ہے اگر کوئی پوچھے کہ میرے بھائی عمر فاروق میں نماز پڑھتا ہوں تو خدا کا دیدار کیسے ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں تیرے ایر ٹیل کی تیری جی کا نتورک اتنا اچھا ہے کہ مدراز سے بنگلور کو تیری تصویر دیکھ رہی ہے تو پھر میرے نماز کا نتورک کیوں مضبوط نہیں ہوگا کہ عمر فاروق سے میرا دیدار نزی یہی تو ہے تیری جی اللہ فرماتے ہے باش نماز پڑھ کر ڈائل کر دے ہم نتورک اتنا مضبوط کریں گے کہ میرے دیدار کا مزا لے میں تیرے دیدار کا مزا نہیں کریں ایک عبادت ایک لذت ایک محسوس ہونا ہے اللہ فرواتے ہے کہ پیغمبر جاؤ تمہاری امت کو یہ آفر دے دو کہ جو پانچ وقت نماز پڑھے گا ہم اسے پانچ مرتب اپنے دیدار کی لذت عطا کریں بولا انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ تعالی اسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ حج کا سلسلہ شروع کیا ہوں میں کہ حج کو آنے سے پہلے تمام باتیں ضروری تھی اس لئے بولتا ہوا آر 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 بقی باتیں انشاءاللہ حج کے مطالق اور دوسری عبادت کے لذت اور مذہ کے مطالق آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا دعا کیجئے کہ اللہ تعالی میرے کہنے اور آپ سننے کو قبول فرمائے آخر میں حضر معمول ہماری مزید کے تعمیر اور توسیع کے مطالق معیہ ہو جائے اس لئے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے لئے مرحمین کے لئے عیسی علی سواب کے نیز سے جھولی میں بھی ڈالتے ہوئے جائے اور دروازے کے پاس ہمارے مزید کے ذمہ دار حضرات جھولی پکڑے ہوئے ہیں